اس کا فائدہ بھی یہاں پر بھارتی وازاروں میں دیکھنے کو ملا ہے امریکہ میں بیاز دریں گھٹنے سے سونے کی قیمتوں کو سہا رہا ہے کرونا سنکٹ کے قارن فیڈرل ریزارو نے دروں میں ایک پرسن کی کٹوٹی کی ہے جس سے اب امریکہ میں انٹریسٹ ریٹ شونے کے قریب پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ دنیا کے کئی دیشوں نے دروں میں کٹوٹی کی ہے دنیا بھر کے سنٹرل بانکز کی طرف سے کی جا رہی اس ایزنگ کا سونے کو اور کتنا سپورٹ ملے گا اور سونے میں اٹھا پٹک کے دوران آپ اب سونے میں یہاں پر کیا کریں اسی پر کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میٹل فوکس کے چراغ سے پریم جی وال جی جولاس کے ہریر سونی اور انیبل بانک کمورٹیز کے کنال شاہ آپ سبھی کا کاریکٹر میں سواگت ہے چراغ پہلے آپ سے بات کرنا چاہیں گے اتنی زیادہ اٹھا پٹک یہاں پر سبھی ایسر کلاسز میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے سونے میں کھرداری پھر سے یہاں پر لوٹتے ہوئے دیکھی ہے انویسمنٹ بائنگ ندارد ہے لوگ سونا بیچ رہے ہیں کیونکہ ایکوٹیز میں جو سیل آف ہے اس کی بھرپائی کرنی ہے مارجنز کی ایسے سمائے میں ٹیکسٹ بک فالو کرنا بہت مشکل ہے یوزلی جب ریٹ کٹو ریٹس میں کٹوتی ہوتی ہے اور جب ہم قانٹیٹیو ایزنگ سنتے ہیں تو سونا بھاگتا ہے ہم نے ایک نیجرک ریاکشن ضرور آتے ہوئے دیکھا لیکن جس طرح کی بڑا جس طرح کی ٹیکسٹ بک کی ہم امید کرتے ہیں اس طرح کے گینز یہاں پر سونے میں دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اگر ہم یہ آج جو ہو رہا ہے ایدار گلوبل مارکٹ میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے ایسا ہم نے نہ دوہزار آٹ پہ دیکھا ہے نہ اس کے پہلے کہ جو کرائیسز ہوئے ساؤتیس ٹیشن کرائیسز یا ایٹی سین کرائیسز ان سب میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھئے نورمل یہ دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی کرائیسز ہوتا ہے یا ایک سوفت مونیٹری پولیسی یا لوز مونیٹری کا جب سینٹرل بانک ویو لیتی ہے تو اس کا ضرور ایمپیکٹ سونے پہ دیکھا جاتا ہے بٹ یہاں پہ ایک چیز لیکل کے آئی ہے وہ ہے کہ ایک سٹرونگ ڈیفلیشنی سینریو دیکھا جا رہا ہے جو شاید پرائیسن ہو رہا ہے سارے ایسیک پلاسز میں ایکویڈی میں اور سونے میں چونکہ ایک یوڈ جسے کہتے ویلڈ ڈسٹرکشن دیکھا گیا ہے پچھلے چار سے پانچ دنوں میں اس کا ایک سائکوسز مارکٹ میں بیلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس سے جو پیسہ ہے جو پیسہ یو ایس بانڈز میں موو ہو رہا ہے اگر آپ یو ایس کے ٹو یر کی یل دیکھیں تو آج کچھ 43% ڈاؤن ہے اسی حساب سے ٹین یر اور تھڈی یر کے یل دیکھیں تو 20 سے 30 پتیشن لیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ سارے ایسیک کلاسز سے نکل کے سیر یو ایس پریجری جو سیف ہیونز ہیں جہاں پر بازار کو اس وقت ویلیو نظر آتی ہے وہ یہاں پر ٹریجری اور یو ایس ڈالر ہے جہاں پر ہم نے لگاتار بڑت بنتے ہوئے دیکھی ہے سونے نے کوشش ضرور کی ہے لیکن سونے میں جس طرح کے گینز بازار نے دیکھی ہیں وہ دوسری جگہ پر مارجنز بھرنے کے فلحال کام آ رہے ہیں اور جیسے چراغ نے کہا کہ uncertain times ہیں unprecedented times ہیں ہم نے پہلے حال بیہیو کر رہے ہیں کافی حد تک انڈین سٹیز مالز یہاں پر بند ہیں سونے میں اگر کسی کو خریداری کرنی بھی ہو تو شاید فیوچرز میں جانا ہوگا فیزیکل بازار کے حالات فلحال کیسے ہیں گوڈ مارنگ فیزیکل بازار کے حالات ابھی تو سٹینسٹیل ہے کوئی مومنٹ نہیں ہے جی ویسے سب مارکٹ میں بھی جیسے ڈلی میں بومبے میں سب مالز بھی بند کر دیے ہیں اور اوورال ریٹیل مومنٹ ابھی ٹوٹلی سٹیگنٹ ہے اتنی فلیکچویشن ہونے سے کنزیمر آلویس کنفیوز رہتا ہے اور یہ ماحول اس طریقے کا ہے کہ اوورال جو انسٹینٹی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر مومنٹ ایپسلیوٹلی نہیں ہے ابھی اور اوورال جو بزنس ہے وہ کمپلیٹلی ڈاؤن ہے جس کے حساب سے پہلے تھوڑا لگ رہا تھا کہ جیسے گول کم ہوا ہے ڈاؤن ہوا فرائیڈے کو تو اس کی وجہ سے یہ ویک میں تھوڑا مومنٹ نکلے گا پٹ واپس یہی ایک چیز آگئی کہ انسٹینٹی ایکسٹریم پوائنٹ پہ آگئی ہے تو اس کی وجہ سے ابھی سب لوگ اپنی ریزوز اور سرپرز جو ہے وہ اس کو سیکیور کر کے لیکویڈیٹی میں رکھنا چاہتے ہیں حریش جی ایسا سمیہ ہے جب لوگ صرف ایسینشیلز خریدنے کے لیے بازہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ صرف انڈیا کی حالت نہیں ہے باقی کنٹریز کے بھی حالات ہیں تو سونا کلیرلی یہاں پر top of the mind نہیں ہے میں ہی کافی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی شادیاں پوسپون کر دی ہیں تو جس طرح کے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ سونا اس ان انڈسٹری کام کرے گا ویسا نہیں ہوتا ہوا دیکھا ہم نے لیکن کیا ایکسچینج کا سونا سکرپ گولڈ کیا وہ بازار میں آتا ہوا نظر آیا ہے کیا لوگ سونا بیچ رہے ہیں بازار میں دیکھیں لازٹ منت کیا پورا ایوریج نکال ہے تو اتنی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہی حصہ سے پورا ایکسچینج ہو رہا ہے جنرلی سیلز کے اگینس میں 15-20% ایکسچینج ہو رہا تھا ابھی قریبا 70% تک ایکسچینج ہو رہا ہے ری سیل میں بھی واپس آرہا ہے گولڈ کی جو لوگ کو اپنا پیمنٹ کرنا ہے جیسے چیراغ جی نے بتایا کہ آپ نے بھی بتایا کہ گولڈ کی سیل کرنے سے جو باقی کا جو پیمنٹ کرنا ہے ایشنچل گوڈ پلس اپنی جو مارجینز منی جو برنی ہے وہ سب جگہ پہ گولڈ کا یوز ہو رہا ہے اور مارکٹ میں کافی اول گولڈ کی پرچیس یو آر ڈی پرچیس آ رہی ہے ابھی چراغ آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ انڈیا ڈیٹا اور گلوبل ڈیٹا بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں خرید رہے ہیں اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں کافی ساری کنٹریز اور سٹیز فیلال یہاں پر لوگ ڈاؤن میں ہیں ایسے میں فیزیکل بائنگ تو گولڈ میں آنے والی نہیں ہے اور جو یہ سنٹیمنٹل گولڈ بائنگ ہے یہ کہاں تک آپ کو پہنچتی ہو بھی نظر آتی ہے اور کس طرح کے پرائس ویوز فیلال آپ انٹرناشنل مارکٹ سے سن رہے ہیں مانیشہ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں جو فیزیکل ڈیمانڈ ہے وہ تو کافی ویک ہے جیسے حریش بائی نے کہا اور ہمارے خود کی بھی جو باتیں چل رہی ہے لوگوں سے اس میں یہی آ رہا ہے کہ فیزیکل ڈیمانڈ کافی حد تک نیچے ہے کل میری انڈونیشیا میں کچھ مانیفیکچرز اور جویلر سے بات ہو رہی تھی جیسے اپنا کار تو سیکنڈری سیل کافی سارے کنٹریز میں ضرور ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو آئیدار اپنے مارجن منی پیمنٹ کرنا ہے یا جاب لاؤسز ہو رہے ہیں تو اس میں آج کیونکہ گولڈ اوچائی پہ ہے تو لوگ کافی حد تک گولڈ بیچ کے اپنا ڈی ٹو ڈی جو نا کا گزارہ کر رہے ہیں تو اس اس سینایریوں میں فیزیکل بائنگ پلال ویک ہے اور یہ گولڈ کے لیے بہت لیگیٹیو چیز ہے وائل سینٹیمنٹ شاید پوزیٹیو ہوگا بات کیونکہ فیزیکل جولری اور انویسمنٹ دیمانڈ دونوں لدارت ہے آج کافی سارے کی مارکٹس میں اس کا ایک کامیازہ گولڈ کے پرائیسز پر ضرور دکھائی دے رہا ہے آہ آورال ہم آہ ابھی بھی مانتے گی گولڈ میں ایک بولیش ٹرینڈ جرور زاری ہے آہ میرے ساتھ سے گولڈ کو آن ایوری ڈیپس آہ بائی کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھے تو یہ ساری چیزیں وائل اندہ نیہ تم پریشر ضرور بنا رہے گا گولڈ پہ اوورال میکرو اکانومک سیناریو پوزیٹیو نہیں ہے سینٹرل بانکز لوس مونیٹری پولیشی مینٹین کرے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا کہیں اگلے تین سے چار مہنے میں ونس ساری چیزیں سیٹل ہو جائے اس کا فائدہ ضرور گولڈ پہ دکھا جائے کنال آپ سے بھی جانا چاہیں گے اب ان سطروں پر فیزیکل بائنگ تو نہیں ہے لیکن گولڈ پرائیس آپ کو کیسے لگتے ہیں کیونکہ فنڈمنٹل سٹرونگ ہیں اور جیسے چراغ نے کہا کی میکروز تھوڑے سے گولڈ کے فیور میں ہیں اس کا کیسے فائدہ اٹھایا جائے جی ہاں ہم نے جو کریکشن دیکھا اس کے بعد گولڈ مارکٹ اس بکم میری ہیلدی ابھی جو فیلال جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا this is a time where people have made losses so ابھی ایک ہی چیز جو سب کو منافع دے رہی ہے وہ ہے گولڈ so آگے جا کی یہ کریسی کنٹین کیسے ہوتی ہے no one knows it ہم نے آج تک ہستری میں سا دیکھا ہی ہے کہ انتی ساری کرنے میں ایک ساتھ انتی بڑی ماترہ میں لگڑون ہو رہا ہے so اگر ایسے یہ لگڈان ہو رہا ہے اور کسی کو یہ میلوم نہیں ہے when this is going to end so یہ جو Panik چلتے ہوئے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ گول کوئی بھی دیکلائن میں یہاں سے بہت زیادہ گیرات نہیں آنی چاہیے اور دسیز ایک گود بائیں گیرات اور ہم نے دو سو دولار کا کریکشن دیکھ رفلی دو سو دولار کا کریکشن دیکھ لیے سترہ سو سے پندرہ سو دولار تک سو آئی تنگ فور تشورٹ ترم ایک کیننود کنفیدنٹلی سو سو دولار تک بار اونال لانگ رن یہ سو دولار کیا ہے اگر آپ نے مس کر دیا تھا گول کی ریلی کو کپیٹلایز کرنے کے لیے تو 40 to 39 to 38 is a good range again to accumulate گول اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی بہت زیادہ مندی کی گنجائش ہے فیلال جو وشو میں پینک چل رہا ہے اس کے چلتے ہوئے سب لیکویڈیٹ کر رہا ہے بات گول کے فنڈیمنٹل اور بھی مزبوط ہو گئے آج بینک آف جاپان اور یو ایس فیڈل بینک دونوں نے یو ایس نے ہنڈرڈ بیزن پوائنٹ سے ریٹ کٹ کیا ہے ابھی آگے کیا ابھی یہاں سے اکانومی ریویو نہیں کرتی ہے تو آگے کیا تو چلے گا تو سونا ہی آگے جا کے سو ویری بولیشن گول یہاں سے مجھے کوئی لمبی گرہ وٹ آتی ہے انفیک ہزار دوزار روپے نیچے بھی آتا ہے تو درنا نہیں چاہیے اور مال گول میں دیرے دیرے بائنگ کر کے اکیومیلیٹ کرنا چاہیے یعنی کھریداری کرتے رہے ہیں آپ پر ڈپس میں کھریداری کی رائے ہے یہ ہسٹوریکل ہے جس کے ساتھ بازار فلال ڈیل کر رہا ہے لیکن روپے میں گراوٹ ہے اس کا فائدہ بھی یہاں پر بھارتی ہے سونے میں پھر سے دیکھنے کو ملا ہے چراغ آپ نے فنڈمنٹلز تو یہاں پر بتایا لیکن کیا رینجز ہیں یہاں سے ہزار دوزار روپے کی گراوٹ آ سکتی ہے کیا وہاں پر بائنگ کرنا چاہیے اب ان سیناریوز میں اس مہینے کے لیے اگلے کھورٹر کے لیے کس طرح کے رینجز ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ہر ڈپس پہ اگر ملے تو گولڈ کو بائی کرنا چاہیے کیونکہ فنڈمنٹل سیناریو کافی حد تک پوزیٹیو ہے شاید لیچے میں ابھی ایسا انپریسیڈنٹیڈ کوئی ویو کوئن بتانا ڈیفیکلڈ ہو رہا ہے پر لیچے میں اگر یہاں سے ضرور پچاس سے ساٹھ ڈالر کی شاید ایک گرہوٹ دیکھی جا سکتے ہیں جو نیجل ریاکشن ہو سکتا ہے بٹ اوورال ہمارا ماننا ہے کہ گولڈ میں اگلے ایک سے ڈیڑھ ساعت تک تیجی بھرکرا رہے گی اوپر میں اس سال ہمارے حساب سے سترہ سو بیس سترہ ساڑھے سترہ سو ڈالر کے لیبل ضرور دیکھے جا سکتے ہیں یعنی کیا اور تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اپنے پریویس ہائیز یہاں پر سنا بناتا ہوا نظر آئے گا ہری جی آپ کیا کہیں گے کس طرح کی خریداری آپ کو لوٹتے ہوئی نظر آتی ہے جس طرح کی حالات ہیں کیسی تیاری ہے یہاں پر جولری سیکٹر کی آگے جا کے اکشر ترتیہ ہے فیسٹیولز شروع ہو جائیں گے اپریل مئی کے مہینوں سے کیا تیاری کر رہا ہے یہاں پر جولری سیکٹر جولری انڈسٹری بیزیکلی یہ جو بھی سیناریو ہے اس کی وجہ سے کافی ایگزیبیشنز جو ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایگزیبیشنز جیسے بازل فیرے ہونگ کونگ فیرے وہ سب ابھی پوسپون کیے ہیں کوئی کینسل بھی ہوا ہے تو سب لوگ اپٹیمیسٹک نہیں ہیں کہ بہی بہت کوئی سٹاک کر کے جس میں ہم لوگ آگے اپنا انڈوینٹری بڑھائے کیونکہ جو بھی مینفیکچرر ہے اس کو بھی مطلب میجر لاؤسز آتی ہے آج اپنا گولڈ کا جو مارکٹ ہے وہ اتنی وولٹیلیٹیز ہے کنزیمر بھی اس سے دور رہتے ہیں ابھی تو یہ چیز میں آپ نے جیسے پہلے پوچھا تھا کہ وہ رو مٹریل ابھی واپس ایکسچینج گول اتنا واپس آ رہا ہے تو وہ ہی ٹریڈنگ زیادہ ہو رہی ہے ابھی تو ابھی بہت اپٹیمیسٹک نہیں ہیں انڈوشٹری کے اندر کیوں بیکوز کہ جو مارکٹ کی جو کنزمشن ہے وہ کافی لو ریٹ پہ ابھی چل رہی ہے اسی بیچ روپائے کو دیکھنا چاہیے کیونکہ فردر گراوٹ ہم نے وہاں پر آتے ہوئے دیکھی ہے 74-27 کے لیولز یہاں پر ہیں تو روپائے میں لگاتار گراوٹ ہے ہم نے افکوس نئے لوز روپائے میں پچھلے ہفتے بنتے ہوئے دیکھے تھے اس کے بعد کچھ صدھار تھا لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں almost 1% یعنی کی آدھے پیسے کی گراوٹ فلحال یہاں پر روپائے میں ہے ڈالر انڈیکس دو ہفتے کے ہائز پر کاروبار کر رہا ہے 98-20 کے لیولز وہاں پر واپس لوٹتے ہوئے نظر آئے ہیں جیسے ابھی ہمارے ایک سپورٹ بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈالر ایک چوئیس آف سیف ہیون کے طور سے یہاں پر اوبرا ہے اور ٹریجریز اور ڈالر میں یہاں پر لگاتار خریداری دیکھنے کو ملی ہے لیکن اسی کے ساتھ چراغ جی حریش بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور گول سپورٹ پر اپنی وہ رائے دینے کے لیے لیکن جب لوٹیں گے تو بات کریں گے کچھے تیل کی میٹلز کی اور آگری کلچر کمورٹیز میں آپ کے کیا رجحان اور کیا سٹرٹیجیز ہونی چاہیے موگیا سٹیل پریزانٹس مجبوت سٹوکس او تدی موگیا سٹیل پریزانٹس مجبوت سٹوکس او تدی موگیا سٹیل پریزانٹس مجبوت سٹوکس او تدی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا انوخہ سفر کملا پسند انوخہ سواد آج پھر چھانسی میں لکشمی جیت کے گھوڑے تڑھا رہے دیش کا کونہ کونہ بدل رہا ہے اور ہم گرف کے ساتھ اس بدلاو کا حصہ بن رہے ہیں اب کونہ کونہ کھوٹک کھوٹک نہیں پر بینک پلاسٹو گول وارٹ ٹینک ہے ہنڈر پسند فوڈ گریٹ پلاسٹک سے بنا وارٹ ٹینک جو ہے پینے کے پانی کے لیے پوری طرح سرکشن پلاسٹو ہے تو گیارنٹی ہے کیا آپ کو اپنے ٹریڈ کی جانکاری اسی دن سٹاک ایکسچینج سے سیدھے ایسے میس یا ای میل پر ملتی ہے کیا آپ جانتے ہیں سبھی سٹاک ایکسچینج اپنے انویسٹرز کو فری میں یہ جانکاری مہیا کراتے ہیں اگر آپ کو یہ میسج نہیں ملتا تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ نے سٹاک بروکر کو اپنی جو کونٹیک ڈیٹیلز دی ہیں اسے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تو ترنت اپنے سی بھی ریجسٹرز بروکر کے پاس اپنا اڈریس، ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرائیے تاکہ ایکسچینج سیدھے آپ تک آپ کی ٹریڈنگ کی جانکاری پہنچا سکیں جہان رکھئے آپ کی اپ ڈیٹڈ کی وائی سی جانکاری آپ کو بھوشے میں ہونے والی کئی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے سوچ کر سمجھ کر اندرسٹ کر نسی دوارا نبیشکوں کے ہت میں چاہیے بھاکی سب تو اڑ گیا لیکن اپ کا پرفیوم رہ گیا بنا گیس والا فوق یہ جلدی سے اڑے گا نہیں رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں کمورٹی راؤنڈ اپ اور اب بات کریں گے کچھے تیل کی جہاں پر ہم نے آج پھر سے گراوٹ آتے ہوئے دیکھی ہے پچھلے ہفتے کی پچیس پرسن کی گراوٹ کے بعد آج تین پرسن کی گراوٹ یہاں پر پھر سے ہے یو ایس نے افکوس انٹریسٹ ریس کٹ کیے ہیں اس کا کچھ فائدہ یہاں پر بازار کو ملنا چاہیے تھا اور یو ایس نے سٹرٹیجک ریزرگ کے لیے کچھا تیل بازار سے خریدنا بھی شروع کیا ہے لیکن بازار اوورال اس چیز سے کنسرنڈ ہے کہ مانگ بہت سارے دیشوں سے یہاں پر نہیں آئے گی ٹرانسپورٹیشن اور ایوییشن سیکٹر سے تو مانگ زردار گری ہی ہے اور اس کا اثر یہاں پر ہے اور سعودی اوریبیا اور رشیا پہلی اپریل سے یہاں پر آؤٹپٹ بڑھا دیں گے اس کا اثر بھی یہاں پر بازار میں ہے کنال کچھے تیل کے لیے اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے لگاتار گراوٹ ہے آج ایک سمائے میں سبھے ایجیا میں ہم نے تیس ڈالر کے لیولز بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھے تھے ان سطروں پر بھی کیا بکوالی کی رائے ہے مجھے نیا ٹرم میں نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی باؤنس بیک بھی آئے گا اور یس it can break 30 ڈالر and it can trade below it simple reason ہے پورے ورلڈ میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ جو جو crisis چل رہا ہے اس کا end کہاں پہ ہوگا یہ ویدر when ایک مہینہ دو مہینہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے so i think there is no medicine there is no vaccination so i think this panic can lead to further fall in oil prices though fundamentally may not be justified کیونکہ ابھی سعودی ایرے میں کا production بڑھا نہیں ہے but then to markets میں capitulation بڑھتا رہے گا اور ابھی بھی کچھے تیل میں مندی کا ہی trend continue رہے گا ساڑھے چار پرسن کی گراوٹ فلحال crude mcx پہ اور یہاں سے بھی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے buying recommendations فلحال کچھے تیل میں یہاں پر نہیں ہے metals کی اگر بات کریں تو وہ آپ کی screens پہ آنا چاہیے کیونکہ جس طرح کا China data آ جایا ہے وہ کافی کمزور رہا ہے چاہے وہ retail sales ہو factory activity ہو jobs کے numbers ہے یا پھر industrial data تھا سبھی کا سب یہاں پر record lows کے آس پاس ہم نے China سے آتا ہوا دیکھا ہے اور اس کا اثر آپ کے سامنے یہاں پر prices پہ ہے 416 کے بھاہو copper میں ایک پرسن کی گراوٹ وہاں پر ہے اور across the board وہی حال ہے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ پرسن کی مندی یہاں پر سبھی metals میں دیکھنے کو ملی ہے even as China میں کرونا وائرس کے numbers کم ہوئے ہیں لیکن جس طرح کا data جنوری اور فروری کا نکل کیا آیا ہے وہ بازار کی expectations کے حساب سے بہت weak ہے اور کتنا لمبی یہ مندی چل سکتی ہے اس کا concern فلحال یہاں پر بازار میں ہے کنال یہاں پر کیا لگتا ہے ہم جب پچھلی بار بات کر رہے تھے چاہے پندرہ دن پہلے تھا آپ نے کہا تھا پانچ سے سات پرسن کی گراوٹ metals میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے کیا ہم bottom کے قریب ہیں یا پھر یہ levels بھی بکوالی کے لیے ہیں کوئی بھی angle سے bottom کے قریب نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو intrinsic value ہوتی ہے commodity کی اور اسی جب crisis ہوتی ہے اب کونٹی فائی کرنا بہت دیفکل ہوتا ہے کی اور کتنا گر سکتا ہے بہت ترینڈ ابھی بھی تیجی کا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو metals ابھی بھی اچھا پر فارم کر رہے ہیں جیسے نکل ہے I think these metals will go down نکل فندیمنٹلی بہت ہی بہت ہی بہتر metal تھا بہت ہی بہتر لگ رہا تھا سپلائی تائٹنس تھی پچھلا پورا سال اس میں تیجی رہا تھا I think now this metal will also start declining because eventually demand growth بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور سامنے جو سپلائی میں shortage تھی وہ سامنے دیرے دیرے کم ہو جائے گا I think nickel short کر سکتے ہیں 915 کے آس پاس مجھے لگ رہا ہے نیچے میں 880 885 کے levels آپ کو نکل میں دیکھنے مل سکتے ہیں مندی یہاں پر اور بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کافی زیادہ ان کمورٹیز میں ابھی بھی بوٹم کے آس پاس نہیں ہے انسرٹنٹی بازار میں ہے اور ابھی صرف چائنا کا ڈیٹا ہم نے آتا ہوا دیکھا ہے لیکن باقی کنٹریز جیسے ڈیٹا آئیں گے بازار اس پر بھی نظر رکھے گا quantitative easing interest rate کٹوتی زیادہ تر کر کے asset classes کو لے کافی positive ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا یہ historical event ہے یہ unusual ہے اور جو textbook کے حساب سے ہم reactions بازار میں expect کرتے ہیں وہ فیلحال یہاں پر نظر ڈالیں گے کیونکہ وہاں پر ایک spillover effect آتا ہوا دیکھا ہے انتر راشرے بازاروں میں زیادہ تر agriculture کلچر کمورٹیز میں یہاں پر گراوٹ ہے انتر راشرے بازاروں میں سویا بین تین دن سے گر رہا ہے اور دس مہینے کے لوز پر وہاں پر کاروبار ہے گے ہوں میں کچھے تیل میں جب تک گراوٹ دیکھنے کو ملے گی گوار سیڈ اور گوار گم میں لگاتار مندی ہی رہے گی پچھلے پندرہ دن میں قریبن دس پرسن کی گراوٹ یہاں پر گوار سیڈ اور گوار گم میں دیکھنے کو ملی ہے گم میں آج بھی کریب چار پرسن کی گراوٹ ہے اور سیڈ میں ڈیڈ پرسن کی مندی ہے مسالوں پر ایک بار نظر ڈالیں گے کیونکہ وہاں پر بازار ایکسپیک کر رہا تھا کہ ایکسپورٹ کی بازاروں میں نرمی ہے اور ان سب کا اثر ہم نے یہاں پر بنتے ہوئے دیکھا ہے تو حلدی اور دھنیا میں گراوٹ زاری ہے کارڈموم میں ایک پرسن کی تیزی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا چھے پرسن کی گراوٹ ہم فرائیڈے کو یہاں سوچے دیاند دیماند سوچے جزیں آس کے لئے دیماند слова دیماند ملہ دیماند پرسز تک دیماند ملہ بات ملہ کارڈ من دیرلال سوچے بہت دیماند ملہ دیماند ملہ اور یہ تین مہینے میں جو ایکسٹر سپلائی جو دیماند کام ہے اور سپلائی تو لگاتار بڑھتی گئی ہے تو اس کو ابزورب کرنے کے لیے مارکٹس کو ٹائم لگے گا اور ای تنگ بکوز آف دائیٹ اگری کلچر کموریٹی جو بیزیکلی ایسے انوارمنٹ میں سیفہن مانا جاتا ہے ایڈون تنگ سو ان میں بھی کوئی رکوری دیکھنے ملے گی یہ جو پریشر ہے وہ برکرار رہے گا اور مجھے ابھی بھی کوئی لمبی تیجی کے سیگنلز نظر نہیں آ رہے اورورال کموریٹی کمپلیکس میں کنال جن لوگوں کے سعودے فسے ہوئے ہوں لوگوں نے اگر خریدا ہو انہیں کیا کرنا چاہیے اپنے لاؤسز یہاں پر کٹ کر دینے چاہیے اور اگر کسی کو نئی یہاں پر بائنگ یا سیلنگ کرنی چاہیے کیا یہ اپروپریٹ مارکٹ ہے یا پھر ابھی بازار سے پھلال دور رہنا چاہیے ہم جو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہم نے آج تک ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے اتنی ساری کنٹری میں جیسے میں نے پہلے ہی کہا اتنی ساری کنٹری میں ایک ساری کنٹری میں ایک ساری کنٹری میں ایک ساری کنٹری میں so no one can assess the economic impact of this event so the best advice is اگر لاؤسز بھی ہو رہے تو اگر آپ سے جیادہ مرکٹو مرک لاؤس دیکھیں نہیں جا رہے تو اک بار پوزیشن سکوار آف کرنی چھے and wait till this crisis is getting moderated ایسا سگنل جا رہے ہیں کہ یہ کورونا وائرس کی کرایسز ابھی یہاں سے کم ہو رہی ہے نمبر اف پیشنٹ کم ہو رہے ہیں سب کنٹری سے انفیکشن جیسے آج آج ماننگ سے لے کے اب تک چائنا میں کوئی نیا کیس نہیں آیا سو دیرے دیرے اگر ایسے ہی سب جگہ پہ یورپ میں یو ایس میں سب جگہ پہ ایسے ہوتا ہے then I think the signs of stability will come and buying will emerge till then یہ ایسا ہی رہے گا یعنی کہ بہت اپنے آپ کو فورس نہ کریں volumes ہم نے صرف بھارتی بازاروں میں گرتے ہوئے نہیں دیکھئے انتراشرے بازار cftc کی data آئے ہیں cbot کے numbers آئے ہیں اس میں دیکھتا ہے معاف کیجے volumes لگتار گرتی ہوئے نظر آئی ہیں لوگ side lines پہ انتظار یہاں پر کر رہے ہیں بازار تھوڑا سا ستھر ہوگا اس کے بعد یہاں پر خریداری ابیکوالی کریں لیکن اگر آپ نے positions hold کی ہوئی ہیں تو بازار کو day to day watch کریں اور جیسے جیسے آپ کے وہ numbers قریب آتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کریں لیکن اسی کے ساتھ کنال بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مجھے بھی دیجئے اجازت اب نظر ڈالیں گے یہاں پر equity markets پر futures express تھوڑی ہی تیر ایک بچہ چاچی جو اچھے اچھوں کو ناگوں چنے چب واہ دے اور ان کی بیٹی چو لگتا ہے پچھلے جنم میں راکشا سی تھی اب ایسے پریوار کو کیا کہیں یہی کہ شکر ہے آپ نے سینچوری لیمینیٹس چھنا سینچوری لیمینیٹس مائی ڈیزائن مائی سٹائل چھوٹے سے یہ زندگی سے بھرے چھوٹے چھوٹے لمحو کا انوخہ سفر کملا پسند انوخہ سواد بہر ان کی آنکھے نہ کھولی سچ مچ بابا سامکو پر ٹریڈگی اب سیویس روپے کی بروکریش پر کر سکتے ہیں پتا ہے پتا ہے اب مارجن ٹریڈگی بھی نا اتنے میں ہی اوہ جے کیا کیا تونے بابا کی آنکھے کھول دے سامکو مارجن ٹریڈگ کے ساتھ سٹاکس خریدنے کے لیے چار گناہ تک پنس پائیے اور بروکریش سف پیس روپے دھاکی سب تو اڑ گیا لیکن اپکا پرفیوم رہ گیا دینا گیس والا فوق یہ جلدی سے اڑے گا نہیں رہے گا دیکھو 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 نیا ٹی بھی دیکھو آگئی سب سے یہاں چھوٹو کی دکان سے لائی ہو نا وہ اسے ہی ریٹ دیتا ہے ہاں پاپا ڈیسائیڈڈ پچپن انچ کا ٹی وی اس دیوار پہ لگ جائے گا سوپر کل میں چیک دے دوں گے تم نہیں میں اپنے پیسو سے واو کیسے یہ دیکھو ایڈوٹیسمنٹ 30% ہے شورڈ ریٹنز اون انویسمنٹ میں بھی انویس کر رہا ہوں اچھا مطلب سب سے صرف چھوٹو کی دکان سے انویسمنٹ ایڈوائز کسی بھی آرکار اسے پاپا اج نبی کا کیان اپنا نکسان سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر انویسٹ کر جیسے یہ ہے کیا کر رہا ہے چونیلال کیا میں کل واترپروفنگ اور تو میں دو ازیان پینس دیام پروف واترپروفنگ کر رہا ہوں بس کیا کر رہا ہے چونیلال میں کیا کر رہا ہے چونیلال اگر اس بار بھی بارش میں چھت سے پانی ٹپکا تو دیکھ لے نا کیمکل واترپروفنگ واہ اور تو چین کی بنشتی واجا رہا ہوں تو کر کیا رہا ہے چونیلال بیکھو اگر اس بار بھی لیکیج بن نی ہوا نا تو تو چھت پیس ہو جانا کیمکل واترپروفنگ کر رہا ہوں بے واہ کیا کر رہا ہے میں میں تو کھانا پچا رہا ہوں یہ دیکھ بار بار کیمکل واترپروفنگ نہیں ایک بار ایشن پیلز ڈامپروف کر آو وارٹی والا واترپروفنگ ہیلتھ انشورنس اس خرچے کا کیا فائدہ ہیلتھ انشورنس اپنے یہاں کے اچھے ہسپٹلز میں آپ کو کیشلس ٹریٹمنٹ دلائے گا ساتھ ہمیں پری اور پوسٹ ہسپٹلائزیشن کے خرچے سے بھی بچائے گا یہ تو فٹ بات ہے فائدے کی بات ہے ہیلتھ انشورنس سالوں کی سیونگز بچائے گا کسی دن نہیں ہر روز کام آئے گا جنرل انشورنس فائدے کی بات کیا ایس ہی ہے پریشتیدہ ٹائم سے نہ آئے تو چلے ڈی ٹن گول فورس میں آئے تو ایڈجسٹ دو ٹن اور جب کمرا کھالی کر دے تو ایڈجسٹ ایک ٹن گول ٹاس کا مہا ایڈجسٹیبل انورٹر ایسی ایڈجسٹ کرے الگ الگ ٹنش میں مطلب سیونگز ٹن ٹن اٹر پریزنٹنگ ڈی آل نیو ہیریہ ٹویٹی ٹویٹی پریزنگ ویٹم کھالی کھالی گ qualities پریزنگ ویٹم کھالی کشف کیا آلنکی ڈی آل ککھالی کھالی کھالیب پیارا 60 ڈی آل پیار جس مخت ہم جیسا ہر خطرہ ضرور سلام ٹھوکے گا GKTNT سریعہ ہماری طاقت دیش کی ہمت کیپرایوجک ہے پانٹو میٹ گروپ وی فنڈ یا گروت لائی سی ہر فل آپ کے ساتھ اور بجاج پنسر تنکٹ ڈن وازار میں پھر مچا کوہرام نفٹی ساڑھے چار پرسنٹ ٹوٹا نفٹی بینک میں پندرہ سو پچاس پوائنٹس کے گرابت ایچ ڈی ایف سی آئی سی آئی سی آئی بینک ریلائنس نے بنایا سب سے زیادہ دباب سن سکس کے سبھی تیس شیروں میں بکوالی خراب نتیجوں کے باوجود یاس بینک کے شیر میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ کا اچھال ایف این او میں شیر تیرہ سی پرسنٹ چڑھا تین سال تک پچھتر فیسدی شیر نہیں بیچ پائیں گے شیر ہولڈرز ڈیسیمبر تیماہی میں بینک کو اٹھارہ ہزار پانچ سو چونسٹ کروڑ روپے کا ہوا ہٹا اس بی آئی کارڈز کے لسٹنگ پر بھاری پڑی بازار کے گرابت شیر سات سو پچپن کے شیو پرائز کے مقابلے تیرہ پسنٹ ڈسکاؤنٹ پر لسٹ لیکن نشلے ستروں سے آئی ریکاوری بھارت میں کورونا مریجوں کی سنخیہ بڑھ کر ایک سو دس ہوئی مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 33 کیس اتراخن میں پہلا ماملہ سامنے آیا دنیا بھر میں قریب پونے دو لاکھ لوگ وائرس کی چپیٹ میں کل سے بند رہیں گے نیو یورک کے زیادہ تر ریسٹروں اور تھیئٹر اور کورونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے یو ایس فیڈ کا بڑا فیصلہ بیاج دریں ایک پسن گھٹا کر قریب قریب زیرو کی سات سو اور اب ڈالر کے راحت پیکج کا بھی اعلان سسٹم میں نگدی بڑھانے کے لیے بینا بیاج کرز دے گا جیپین کا سنٹرل بینک چین میں بھی دروں میں کٹ ہوتی آج سے لاغو نمسکار فیوچر سیکسپس میں آپ کا سواگت ہے وائدہ بازار میں کہاں ہوگی آج آپ کی کمانی تیزی مندی کر کے آپ کو بتائیں گے نفٹی بینک نفٹی اور تمام سٹاکس پر ہمارے ایکسپرٹس کا ویو کن شیئروں میں آج بن رہے ہیں لانگ یا شورٹ سنسپ پر ہوگی چرچہ اور سب سے پہلے نظر دالیں گے بازاروں کی اس سمیے کس سٹیٹی پہ آپ دیکھیں نفٹی اور بینک نفٹی اس سمیے ایک ریکاوری آئی تھی لیکن وہ ٹکنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے اگر آپ ایشن مارکٹس دیکھیں ان سبھی میں اوپری اس طرح سے گرابت آ رہی ہے بینک آف جپین چائنا ہر طرف سے جو سٹیبلس کی کوشش سنٹرل بینکس کر رہے ہیں ان تمام خوشناوں کے باوجود بھی دباو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یورپ کے انڈائسز بھی نقصان کے ساتھ کھلنے کی تیاری میں ہیں لیکن سب سے بڑا جھٹکہ ہے امریکہ میں جہاں پر ڈاؤ فیوچرز فیلحال نشلے سرکٹ پر لگا ہوا ہے یعنی پانچ پرسنٹ کے نقصان کے ساتھ ہی وہاں ٹریڈ ہو رہا ہے تو اب وہاں تو رہا تبھی آئے گی جب شام کو امریکی بازار فائنلی کھلیں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا وہاں پہ سرکٹس کھلتے ہیں فیلحال بھارتی بازاروں کی طرف اگر آپ رکھ کریں تو بھارتی بازاروں میں آج موٹے طور پر اب تک ہم نے ایک رینج باؤنڈ سیشن دیکھا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سنسکس اور نفٹی دونوں پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں اب اس سمیں آپ کے لئے ایک بار ہم چارٹس لکھر آتے ہیں سکرین پر ڈریکٹر ساہب اگر آپ وہ چارٹ دکھا پائے دیکھئے سب سے پہلے نفٹی کا چارٹ ہے جو اس سمیں آپ کی سکرین پر آئے گا آج دن بھر کا موومنٹ جو آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھئے ایک گیپ ڈاؤن ہوا تو کل جہاں یعنی شکروبار کو جہاں بازار کلوز ہوئے تھے آپ سکرین کی شروعات میں دیکھ پا رہے ہیں ہم نے گیپ ڈاؤن دیکھا اور اس کے بعد ایک دائرے میں گھومتا ہوا بازار نظر آ رہا ہے تو جو شروعاتی ہائز ہم نے بنائی تھے جو گیپ بنایا تھا تقریباً 9600 کے آس پاس دوبارہ ہم نے کوشش کی ان لیولز کو پار کرنے کی ایک بارگی 11 بجے کے قریب لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اور اب اگر آپ دیکھیں تو ہم پھر سے دن کے نشلے اس طروں کی اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اسی طرح سے نفٹی بینک کے چارٹ پر نظر ڈالیں گے کہ اب نفٹی کی جگہ نفٹی بینک کا چارٹ سکرین پر آ گیا ہے کیونکہ بلکل ہو بہو وہی تصویر دونوں ہی چارٹس میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جو ہم کہتے ہیں جو کر ان دا پیک جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے وہ آپ کی سکرین پر لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے انڈیا وکس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹ ہو رہا ہے اوپری اس طروں پر اٹکا ہوا ہے لیکن جو زیادہ اہم بات ہوگی یہ اب میں نے آپ کے سکرین پر دو دن کے موفز لگائے ہیں تو یہ ایک بڑا گیپ آپ نے شکروار کو دیکھا تھا گیپ اپ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہائی بنے تھے 59.41 کے آج ہم نے ان ہائیز کو پار نہیں کیا ہے آج کا جو ہائی ہے 58.35 تو اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اگر 58.35 کے اوپر انڈیا وکس نکلتا ہے تو بازار پر آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے جب تک یہ لیول ٹکے ہوئے ہیں دن کے نئے ہائیز نہیں بن رہے شکروار کے ہائیز کی طرف نہیں جاتا تب تک شاید نفٹی اور بینگ نفٹی ٹکے رہنے کی کوشش کریں گے نفٹی اور بینگ نفٹی کے لحاظ سے جو اہم لیول ہے جن پر آپ کی نظر ہونی چاہیے نفٹی کے لیے 95.50 یہ ایک لیول ہے 95.50 کا جس کے اوپر ٹکنے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اگر ہم نہیں ٹک پاتے ہیں تو نیچے 91.50 تک کا ایک ڈپ تکنے کو مل سکتا ہے ایسے ہی نفٹی بینگ کے لیے اگر آپ نظر ڈالیں تو ہم اوپر کی طرف تو نفٹی بینگ میں اٹکے ہی چوبیس ہزار کے اوپر ٹکنے میں ہمیں مشکل پیش آئی لیکن اب تیس ہزار پانچ سو کا لیول ایمپورٹنٹ ہے اگر اس کے نیچے فسل جاتے ہیں تو شاید تیس ہزار کی طرف جائیں گے تو فلحال تیس پانچ سو کا ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے نفٹی بینگ میں جس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے تو دونوں ہی انٹرین